مرگے کی آواز پورا یہ نظام پورا محول انرجی سے لائف فور سے بھرا ہے اکی آنکھ کھولیے اقبال کا ایک شعر سناؤں گا پھر آگے چلیں گے اقبال کہتا ہے کہ اٹھا میں مدرسہ خان کا سے غمناک اقبال وہ انسان جس نے دنیا کے تمام جدید ترین علوم جو ہے اس پہ اس نے دسترس حاصل کی انگلینڈ سے اس نے بارٹ لاگ کیا اور جرمنی سے اس نے پی ایچ ڈی کی جا کے فلسفے کے اندر تو وہ یہ ساری ایجوکیشن کو دیکھ کے کیا کہتا ہے اٹھا میں مدرسہ و خان کا سے غمناک کہ مجھے ان یونیورسٹیوں اور ان خان کاوں سے کچھ بھی نہیں ملا ماں سوائے دکھ کے پریشانی کے نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ ان مدرسوں میں نہ زندگی ملتی ہے ان یونیورسٹیوں میں نہ معرفت ملتی ہے نہ نگاہ پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کے اندر محبت کا انصر پیدا ہو پاتا ہے تو پھر کہاں سے ملتی ہے یہ زندگی جب ہم نیچر کے قریب آتے ہیں یہ جو تازہ ہوا ہے یہ آپ کے خون کو تازہ کر دے گی یہ جو پرندوں کی چہچہ ہٹ ہے یہ آپ کو ریلیکس کر دے گی صبح کو اوپن ایر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا آپ کو یونیورسل فورس کے ساتھ رابطے میں کر دیتا ہے اب ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے ہمیں اور اپنے آپ کو تھوڑا نرم کرنا ہے تاکہ ہمارا اور رابطہ ہو پائے لیٹس سٹارٹ اپنی باڈی کا یہ جو درمیانہ حصہ کمر اور پیٹ یہ جس کا جتنا لچکدار ہے وہ اتنا صحت مند ہے اسے ہر صورت زندگی بھر لچکدار بنا کے رکھیں اور ییس اور اوکی نو ڈی بری دیں بری دیں تھوڑا جسم ٹھیلا چھوڑ دیں اوکی دونوں ٹیانگوں میں دونوں پاؤں میں ایک فاصلہ دونوں ہاتھ یہاں لے کر آئیے سانس لیتے ہیں ذرا رائٹ سائیڈ پہ ٹرنو گے وان پھر لیفٹ سائیڈ ٹھو تھری فور گھومی ہیں فائیو سکس سیون ایٹ نائن وان مور ٹھین اوکی دونوں ہاتھ یہاں دونوں ہاتھ پھیلائیے اوکی دی بری دیں بری دوڑ پہ اپنا فیس رائٹ سائیڈ پہ کیجئے اور رائٹ سائیڈ پہ جھکتے ہوئے جائیں گے رائٹ پاؤں کے اوپر اپنا رائٹ ہاتھ رکھئے اب لیفٹ ہاتھ کو اوپر دیکھیں گے اوپر آپ کا لیفٹ ہاتھ نیچے والی ہاتھ کی سیدھ میں ہو جائے آپ تھوڑا سا اوپر سے یہ دیکھیں پیچھے کی طرف جائیے دونوں ہاتھ پھر ایک بر پھیلائیے اوگین ڈی بری دیں بری دوڑ پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا فیس چلا جائے پاؤں بھی لیفٹ سائیڈ پہ چلا جائے لیفٹ سائیڈ پہ سلو سلو جھکتے چلے جائیں گے رائٹ ہاتھ کو اوپر دیکھئے اوپر سے تھوڑا رائٹ ہاتھ پیچھے کی طرف سٹریچ کریں اور پھر دونوں ہاتھ جائیں اگین ڈی بری دیں اب بری دوڑ پہ اپنا رائٹ ہاتھ لیفٹ سائیڈ پہ لے کر آئیے لیفٹ پاؤں کے آگے لے کر آئیں گے یہ دیکھیں لیفٹ پاؤں کے باہر آگے لیفٹ ہاتھ اوپر سے سٹریچ کیجئے پھر دی بری دیں بری دوڑ پہ لیفٹ ہاتھ رائٹ سائیڈ پہ لے کر آئیں گے اور اوپر والا ہاتھ سٹریچ کریں گے واب گوڑ جی یہ پورا حصہ نرم ہو ہمارا ہوگی تھوڑا رائٹ سائیڈ پہ چھکیں گے یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ اپ اب دونوں ہاتھوں کو لاکھ لگائیں یہ ہی پہ لیں جائے یہ تھوڑا رائٹ سائیڈ پہ ہو واب لیفٹ سائیڈ پہ چھکیں گے رائٹ ہینڈ اپ دونوں ہاتھوں کو لاکھ لگائیں گے آئیے تھوڑا واب اوکے جب دونوں کھٹنے بینڈ ہوں گے دونوں ہاتھ اوپر جائیں گے دونوں ہاتھ سامنے نیچے لے آئیں گے یہ دیکھیں تھوڑی دے رکی یہاں پہ ہے رائٹ ہاتھ سیدھا سامنے یہ ریکی لیفٹ ہاتھ سامنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائیے درمیان میں چیس نیچے آنکھ درہ زور سے کھولیے دونوں بازو اوپر لے جائیے پیچھے سے ہاتھ اٹھائیے اوپر اور اور یہاں یہاں سے سیدھے ہاتھ اوپر گھٹنے بینڈ آؤ اور اوپر ہاتھ دونوں ہاتھ نیچے میڈل میں اور اپنی رائٹ سائٹ پہ بیٹھیں گے رائٹ سائٹ پہ بیٹھئے اب یہ پوری لیفٹ لیک سٹریچ ہو رہی ہے کیسے بیماری آئے گی جب ہم ریگولر ورکوٹ کریں گے رائٹ ہاتھ پہ وزن ڈالتے ہوئے لیفٹ ہینڈا اور آپ جائے واپس نو لیفٹ سائٹ پہ جائیں گے بیٹھیں گے یہ دیکھیں یہ پوری تھائی سٹریچ ہو لیفٹ آب پہ وزن ڈالتے ہو رائٹ ہینڈا اور آپ جائے زندگی نیچر کے پاس آنے سے ملتی ہے ہمارا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے جس طرح آپ موبائل فون کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں ایک کنیکشن ضروری ہے بجلی کے ساتھ پیچھے گریڈ سٹیشن ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر جو بجلی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ایسے ہی جب ہم صوبہ کو یہاں پر آتے ہیں تو یونیورسل نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے کوشش کریں لگاتار بند کمروں میں نہ رہیں دنیا میں جو صحت مند ترین لوگ ہوئے ہیں وہ کھلے آسمان کی اندر زیادہ وقت گزارنے والے ہوئے ہیں صبح تو ہماری ہر صورت فریش شیر کھلے آسمان کی نیچے گزرنی چاہیے اوکی جی ڈی بری دیں بریزہ